ستر ہزار پاؤنڈ کی سیل ٹک ٹاک شاپ پر ایک ماں میں وہ بھی ایک پاؤنڈ ایڈز میں خرچی ہے بغیر ہم نے کیسے کیا اور آپ کیسے کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں ٹک ٹاک شاپ ہے کیا اس کے لیے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ایک دوست تھے یوکے میں ماشاءاللہ سے سارا دن بیٹھ کے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتے تھے اور اپنے آپ کو ٹک ٹاکر کہتے تھے اور ہم ان کا مزاق اڑاتے تھے کہ بھائی تو کیا سارا دن ٹائمز آیا کرتا ہے کوئی کام کر لے لیکن وہ بھائی صاحب کہتے تھے کہ نہیں میں نے جو ہے نا انفلونسر بننا ہے میں نے کوئی ایک ملین پلس فالوئرز لانے ہے اور یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے ہم یہ کہتے تھے کہ کیا تو ٹائمز آیا کر رہا ہے کیا فضولیات میں لگا ہوا ہے تو اور اس کا مزاق بھی اڑھاتے تھے اور وہ بڑی مزدار سمٹائمز بڑی اچھی ویڈیوز بنا لیتا تھا سمٹائمز بڑی بڑی بیکار سی ویڈیوز ہوتی تھی لیکن ماشاءاللہ سے کوئی چھے آٹھ مہینے میں اس نے آل موسٹ کوئی پانچ لاکھ فالوئرز لے آیا اپنے اکاونٹ پہ اس کا اکاونٹ مونیٹائز ہو گیا اور وہ اچھے ویوز آنے لگے اسے پیسے کمانے لگیا تھوڑے بہتا ہے اور لیکن پھر بھی ہم نا ہمیشہ اس کا شوگل ہی لگاتے تھے کہ یار کیا تو ٹک ٹاکر بنا پھرتا ہے تو پھر کیا ہوا ایک دن ٹک ٹاک نے نا آپشن آئی کہ یار شاپ آپ کریئٹ کر سکتے ہو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ صاحب ہے جن کی نا اپنی موبائل کی دکان ہے یوکی میں انہوں نے ٹک ٹاک کی شاپ جو ہے وہ سائن اپ کی اور اس کی اوپر جو ان کے پاس دکان پہ پڑکس پڑی ہوئی تھی وہ لسٹ کر دیں اور اس کی ان کی سیل آنے لگ گئی میرا جب ان سے رابطہ ہوا اور اس نے مجھے جب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کر کیا رہا ہے آج کل تیرے جو ہے وہ بڑی پڑک کی ویڈیوز آ رہی ہیں شاپ کی سیل کرنے لگ گیا کیا کرنے لگ گیا تو اس نے بتایا کہ بھئی ٹک ٹاک شاپ آگئی ہے یوکی میں اور جو ہے نا میرا بڑا مزیدار کام ہو گیا ہے جہاں پہ میری دکان میں فیزیکلی دن کی کوئی دوہزار پندہ سو ایک ہزار پاؤنڈ کی سیل آتے تھی میں اب ٹک ٹاک شاپ کے اوپر جو ہے دن کی چار چار پانچ پانچ ہزار پاؤنڈ کی سیل کرتا ہوں ٹیک ہے میرا وہ جو انفلینسر اکاؤنٹ تھا وہ جو میرا کریٹر اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر جس کا آپ لوگ مزاک اڑاتے تھے اس کے اوپر جو ہے میں صرف اپنی ویڈیوز لگاتا ہوں وہ میری ٹک ٹاک کی جو شاپ ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مجھے آرڈرز آتے ہیں میرا کاروبار جو ہے وہ تین گناہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ یار ٹک ٹاک کی بھی کوئی شاپ ہے کبھی سنا نہیں تو جب جا کے ریسرچ کی دیکھا تو پتا چلا کہ بھئی ٹک ٹاک نے تو پورا ای کامرس کا جو ہے وہ مارکٹ پلیس لانچ کر دیا جیسے ایمازون ہے جیسے ای بے ہے اور دیگر پلیٹ فارمز ہیں سیم اسی طرح ٹک ٹاک نے سیلر سینٹرل لانچ کیا ہے یوکے کے اندر اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ یو ایس میں لانچ کیا ہے اور اس کے علاوہ ابھی آگے کیا کرتا ہے یہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ وہ گروہ کرتا جائے گا لیکن اس بندے جس کا ہم مزاک اڑاتے تھے نا کہ بھئی ایتے ٹک ٹاکر ہے گا وہ ماشاءاللہ سے آج دن کی جو اپنی فیزیکل دکان سے اتنی سیل نہیں کر پا رہا جتنی وہ اپنی سیل وونی چیزوں کی اسی پوڈک کی اس جو ہے وہ ٹک ٹاک شاپ کے تھوڈ کر رہا میں ہوں سلمان حبیب امپاورس ٹک ٹاک ٹریننگ ہے چوبیس سال ہو گئے ہیں مجھے ٹیک انڈسٹری میں میں نے تین کانٹیننٹس میں کام کیا ہے ڈیٹھ سو سے زائد کامپنیز کو کنسلڈنسی دی ہے جس میں مور دن فورٹی کامپنیز جو ہیں وہ صرف ای کامرس کی تھی گلوبلی بیسڈ ان دوبائی یوکی یو ایس ہے میں خود ای کامرس سیلر ہوں میرے خود کے الحمدللہ دس سے زائد پرائیوٹ لیبل برانڈز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ مارکٹ پلیسز انکلوڈنگ ایمازون ای بے اور ٹک ٹاک کے اوپر ہم لوگ سیلنگ کرتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹک ٹاک شاپ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے ایمیجن کریں کہ آج سے دس سال پہلے اگر آپ کو کوئی کہتا کہ ایمازون کی اوپر آپ اکاؤنٹ بنا کے پورڈک سیل کر سکتے ہو اپنے برانڈز لانچ کر سکتے ہو آپ ایمازون مارکٹ پلیس پہ ایک بڑے سیلر بن سکتے ہو تو جو دس سال پہلے اپورچونٹی تھی وہ آج نہیں ہے جو کامپیٹیشن لیس تھا اس وقت پالیسیز اتنی سخت نہیں تھی ایمازون کی بہت اوپن مارکٹ پلیس تھا بہت ہائیلی کمپیٹیٹیو نہیں تھا تو جو آپ کام دس سال پہلے ایمازون پہ کر سکتے تھے اور آج آپ جتنے سکسیسفل ہوتے اس کی بیس پہ سیم وہی وقت ہے آج ٹک ٹاک شاپ کے لیے رائٹ ناؤ ٹک ٹاک شاپ پہ کمپیٹیشن کم ہے ملینز آف ڈالرز جو ہے ٹک ٹاک شاپ جو ہے ایز ای پلیٹ فارم اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے سپینڈ کر رہا ہے پالیسیز بڑی کرسٹل کلیر ہیں دیگر پلیٹ فارم کی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس بلا وجہ بند ہو جائیں کوئی پرابلم آجے ہر چیز ایوری تھنگ انہوں نے پری ڈیفائن کر دی ہے کہ بھائی آپ یہ اچھے کام کر لو ٹھیک ہے آپ یہ یہ کام کر لو ہم آپ کو اس کا یہ ریوارڈ دیں گے اگر آپ یہ والے کام کرو گے تو ہم آپ کو اس کی یہ پینلٹی دیں گے ہر چیز بڑی کرسٹل کلیر ڈیفائن کر دی ہے انہوں نے اور چونکہ ڈیفائن اتنا اچھا کر دیا اور اتنا کلیر وے میں کر دیا کہ اگر آپ ان کی پالیسیز کو اس پلیٹ فارم کو سمجھ لیتے ہو سیکھ لیتے ہو تو آپ جیسے ایمازون پہ دس سال پہلے سکسیسفل ہو سکتے تھے آج آپ اسی طرح میری بات باندھ لیں اپنے ساتھ کہ مہینوں میں آپ سکسیسفل ہو سکتے ہو سالوں نہیں چاہیے مہینوں میں آپ سکسیسفل ہو سکتے ہو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ سکسیسفل کیسے ہو سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا کہ ای کامرس ہے کیا ای کامرس جو ہے وہ پیور دکان داری ہے جیسے آپ کے گلی محلے بازار میں ایک دکان ہے فار اگزامپل ایک گروسری سٹور ہے اور گروسری سٹور میں مال پڑا ہے مالک جو ہے وہ خریداری کرتا ہے ڈسٹیبیٹر سے لیتا ہے خود بنواتا ہے مینیفیکچر سے خریدتا ہے مال اپنی دکان میں سجاتا ہے اور پھر اس کے لیے ایڈورٹائز کرتا ہے لوگ اس کے شاپ میں آتے ہیں اور وہ اسے خریداری کرتے ہیں وہ ان کو کسٹمر سرویسز دیتا ہے ان کو سیل کرتا ہے اور سارے آپریشن کو مینیج کرتا ہے اور پھر منافع کماتا ہے تو ای کامرس جو ہے سیم یہی چیز ہے جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ دکاندار جو ہے ایک چھوٹے سے علاقے میں چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہے اور اس کی جو آڈینس ہے وہ صرف اس علاقے کے لوگ ہیں جبکہ ای کامرس آپ کو اس چیز سے آزاد کر دیتا ہے کہ آپ یوکے میں یوئی ایس میں آپ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ دکانداری کر سکتے ہو آپ اپنی دکان پاکستان میں بیٹھ کے یوکے میں کھول سکتے ہو آپ اپنی دکان پاکستان میں بیٹھ کے یوئی سے میں کھول سکتے ہو آپ پاکستان میں بیٹھ کے کسی بھی ملک میں دکان چلا سکتے ہو لوگوں کے ساتھ کلیبوریٹ کر سکتے ہو یہ صرف اور صرف پوسیبل ہے ای کامرس کی وجہ سے اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ صرف پی کئی آر کماؤ گے وہ جو دکان دار دکان کھول کے بیٹھا ہے وہ پی کئی آر کماؤ رہا ہے وہ پاکستانی روپے کماؤ رہا ہے اور بڑھتی مہنگائی بڑھتی قیمتوں اور انفلیشن کی وجہ سے اس بچارے کی جتنی مرضی سیل ہو جائے اس کی کمر ٹوٹتی چلی جارہی ہے لیکن جب آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں کام کر رہے ہو تو آپ ڈالر میں پاؤنڈ میں ارننگ کر رہے ہو آپ انفلیشن پروف ہو رہے ہو تو انٹرنیشنل مارکٹ پلیس کے اندر سب سے بڑا نام ہمارے پاس ایمازون ہے اس کے بعد ای بے ہے ان پلیٹ فارمز کو اگر ہم سادے لفظوں میں دیکھیں گے انیلائز کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو دکان ہم کھولتے ہیں شاپ جو اوپن ہوتی ہے آپ شاپ اوپن کرتے ہو اس پلیٹ فارم کے اپنی یوزر بیس ہے لوگ ایمازون کی اوپر آتے ہیں نہ کہ ایمازون کے اندر کسی سپیسیفک سٹور پہ جتنی ٹریفک ہے وہ پلیٹ فارم لے کے آتا ہے اور اس کے اندر آپ دکان بنا کے لوگوں کو ایڈز چلا ہوگے آپ ایمازون پہ ایڈز چلاتے ہو اور آپ اپنی پرڈک لوگوں کو دکھاتے ہو لوگ اس کو خریدتے ہیں ریویوز دیتے ہیں اور آپ کی رینکنگ انکریز ہوتی ہے جتنا اچھا پرڈک بک رہا ہے جتنے اچھے ریویوز ہیں جتنی اچھی آپ کی سرویسز ہیں آپ کے پرڈک کی رینکنگ اتنی بڑھتی چلی جائے گی آپ اتنی زیادہ سیل اٹھا سکو گے یہ تھی سٹینڈرڈ ای کامرس جو آج سے بیس سال بائیس سال ہو گئے ہیں یہی چلتی آ رہی ہے لیکن ٹک ٹاک شاپ نے اس پورے سسٹم کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے وہ کیسے کی ہے اب ٹک ٹاک کا ایک بلین سے زائد یوزر ہے جو سارے دن بیٹھ کے ٹک ٹاک کی کلپس دیکھتے رہتے ہیں یہ ایک بلین سے زائد یوزر بیس ہے ٹک ٹاک کی اس کو کہیں سے بھی کسٹمر لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہیں سے بھی اپنی ویب سائٹ پر اپنی آپ کی اوپر آڈینس لانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کیا کیا اس نے ایک بلین کسٹمر بیس کو سیلر کے ساتھ ڈیریکلی کنیک کر دیا اور دوسری طرف جب وہ کنیکشن تو اس نے بیلڈ کر دیا لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ وہ جو ہم ایمازون اور ای بے اور ان پلیٹ فارمز کی اوپر جب ہم ایڈز رن کرتے ہیں اور اپنے سپننگ کرتے ہیں اپنے آپ کو ویزیبلیٹی دینے کے لیے اپنی شاپ کو ویزیبلیٹی دینے کے لیے تو ٹک ٹاک نے کہا کہ بھئی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے اس سے بہتر آپشن دی سیلرز کو اس نے کہا کہ بھئی میرے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ پیر ہیں اور مرید ہیں یعنی کہ انفلوینسرز ہیں اور فالوئرز ہیں تو اس نے کہا بھئی شاپ کی پرو میں تمہیں ایکسس دیتا ہوں تم انفلوینسرز کے ساتھ پیچ اپ کرو ان کو کمیشن دو وہ تمہارے لیے پروڈکس کی ویڈیوز بنائیں گے ان کو تم پروڈک کے سیمپل بھیج سکتے ہو اور وہ ویڈیوز بنا کے اپنی پروفائلز کی اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے ان کے ملینز میں فالوئرز ہیں لاکھوں میں فالوئرز ہیں یا کروڑوں میں فالوئرز ہیں وہ فالوئرز ان ویڈیوز کو دیکھیں گے آٹومیٹیکلی اور آپ کو آڈرز آئیں گے اب آپ امیجن کرو کہ آپ اکیلے بیچارے ایڈز رن کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے سارا دن دماغ خراب پیسے لگی جا رہے ہیں آڈرز آ نہیں رہے اور دوسری طرف آپ پچاس لوگوں کو سو لوگوں کو دو سو لوگوں کو پانچ سو لوگوں کو ہائر کر سکتے اسے فری سیمپل دے کے کہ وہ آپ کے لیے آپ کی پروڈک کے لیے آپ کی کمپنی کے لیے مارکٹنگ کریں اور آپ کے بزنس کو سکسیسول بنائیں اب یہ کرنا کیسے ہے یہ بڑا امپورٹنڈ ہے جاننا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو سیکھنا ہے کہ اگر آپ اس پلاتفارم کی پالیسیز کو سیکھ لوگے اس کے جو وائلیشنز ہیں جو چین چیزوں سے یہ روکتا ہے وہ آپ جان لوگے تو آپ اس کے اوپر یہ پہلا قدم لوگے اپنے سکسیس کی طرف اور دوسری چیز یہ کہ آپ سمپل اپنی دکان سائن اپ کرتے ہیں آپ نے دکان کھولی ٹک ٹاک شاپ پہ اس کے ساتھ آپ نے اپنا کریٹر اکاؤنٹ اٹیچ کیا کریٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے فالورز لے کے آنے ہیں لائکس لے کے آنے ہیں آپ خود صرف امیجن کرو کہ آپ کے خود کے کریٹر اکاؤنٹ کے اوپر اگر ایک لاکھ فالور ہے یا دو لاکھ فالورز ہیں اور اب آپ اپنی شاپ کے ساتھ کنیک کر چکے ہو اس کو شاپ کے اوپر آپ نے کیا کیا پروڈکس دیکھیں کونسی پروفیٹیبل ہیں کونسی لوگ خریدتے ہیں اور ان پروڈکس کو جو ہے وہ آپ لسٹ کر دیتے ہو اپنی ٹک ٹاک شاپ کے اوپر اور لسٹنگ کے بعد اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان پروڈکس کی شاپیبل ویڈیوز کریٹ کی اور ان کو آپ نے اپنے کریٹر اکاؤنٹ میں پوسٹ کیا now imagine کہ آپ کے لاکھ دو لاکھ فالورز ہیں اور وہ جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی شاپ کے اوپر آرڈرز آنے لگ جائیں گے تو جیسے جیسے آپ کی خود کی کریٹر کمیونٹی جو کریٹر اکاؤنٹ ہے وہ گرو کرے گا فالورز انکریز ہوں گے آپ کی ویسے ویسے ایک پاؤنڈ بھی خرچے بغیر کسی قسم کے ایڈز میں آپ کے آرڈرز آنے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب آرڈرز آ رہے ہیں تو آپ نے ٹائم لیو ڈسپیچ کرنا ہے اچھی ریٹنگز لینی ہے اچھی کسٹمر سرویسز دینی ہے this is the key آپ کی شاپ کو سکسیسفل بنانے کی اور اگر آپ شاپ نہیں خود کی بنا سکتے خود انویسپنٹ نہیں کر سکتے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی سرویسز آپ دے سکتے آپ کلائنٹس ٹونڈ سکتے ہو یوکے میں یو ایس میں اور ان کو آپ تمام سرویسز وہ شاپ کی سرویسز وہ کریٹر اکاؤنٹ کی سرویسز وہ ویڈیوز بنانے کی سرویسز یہ تمام سرویسز آپ دے سکتے ہیں آپ کو میں یہاں پہ ایک بیسک کلیا سمجھا دیتا ہوں کہ امیجن کریں کہ آپ خود کا ایک کریٹر اکاؤنٹ ہے جس پہ یوکے کی مارکٹ میں ایک لاکھ فالوئرز ہیں اب اگر آپ کا ایک لاکھ فالوئر ہے آپ کسی بھی ٹک ٹاک شاپ آنر کو رابطہ کرو گے اور آپ کو شاپ کا مینجمنٹ اور شاپ چلانی بھی آتی ہے اور آپ نے وہ سیکھا ہوا تو آپ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے اس کو از ایک کلائنٹ ہائر کرنا کہ آپ اس کو صرف یہ کہو گے کہ میں ٹک ٹاک شاپ کا ساری انفرمیشن ہے میں اس کے اوپر ریزلٹ اور سیلز لا سکتا ہوں on top of that ٹک ٹاک کے کریٹر اکاؤنٹ کو میں جس کا اوپر ایک لاکھ فالوئر ہے میں اس کو آپ کی شاپ کے ساتھ اٹیچ کروں گا اس پہ ویڈیوز پوسٹ کروں گا اور آپ کی سیلز آئیں گی وہ بندے وہ لوگ جن کی شاپس ہیں اور ان کے کریٹر اکاؤنٹ سٹرونگ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ ہس کے ہاتھ میں لائیں گے آپ ان کے لیے ویڈیوز پوسٹ کر کے ان سے پیسے کما سکتے ہو آپ ان کو سرویسز دے کے پیسے کما سکتے ہو آپ ان کا پورا اکاؤنٹ منیج کر کے ان سے پیسے کما سکتے ہو that means کہ ٹک ٹاک شاپ جو ہے وہ صرف و صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو کہ شاپس کھول سکتے ہیں جو یوکے کے ریزیڈنٹس ہیں یا یو ایس کے ریزیڈنٹس ہیں یا جو ان ملکوں میں رہتے ہیں جو بزنس میں اس کاروبار میں انویسٹ کر سکتے ہیں یہ صرف و صرف ان کے لیے نہیں ہیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو اچھے کریٹیوز بنا سکتے ہیں جو سیکھ کے پروپر اکاؤنٹس کو مینج کر سکتے ہیں جو اچھی پروڈکس جو سیلیبل پروڈکس ہیں ہائی پروفٹ والی پروڈکس ہیں ہم کو ڈھون سکتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹلی جن کے خود کے کریٹر اکاؤنٹس بہت زیادہ سٹرونگ ہیں تو یہ آپ سب کے لیے ہیں آپ کی شاپ ہو یا نہ ہو آپ کے پاس کریٹر اکاؤنٹس سے کمانے کے اور سرویسز دے کے کمانے کے بہت اچھے موقع ہیں تو آپ پاکستان سے بیٹھ کے اس چیز کو گلوبلی سیل کر سکتے ہیں آج سے کوئی چھے مہینے پہلے مجھے ایک دوست نے رابطہ کیا کہ وہ ایمازان کیوں پر اس نے پرائیویٹ لیبل لانچ کیا تھا خود کا پروڈک خود کا برینڈ لانچ کیا تھا اور اس نے تقریباً دس ہزار پاؤنڈ کی جو ہے وہ پروڈکس بنوا کے اس نے یوکے میں شپ کی تھی اور انفرچنیٹلی وہ نہیں چل سکا اس کی وہ انونٹری وہاں پہ پڑی جو ہے خراب ہو رہی تھی شدید پریشان تھا اس نے لگ بھگ دس پندرہ ہزار پاؤنڈ کے ایڈ سپیننگ کر لی تھی لیکن اس کو سکسس نہیں مل رہا تھا تو میں نے اس کو صرف یہ کہا کہ رائٹ ناؤ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ رائٹ ناؤ جو سپیس ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہے خالی پڑا ہوا ہے اچھا کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں اس پلیٹ فارم کی اوپر آپ صرف پروپر اس کو سیکھ کے پروپر اس کی اوپر کام کر لو آپ کا یہ سارا مال جو ہے کچھ ہی عرصے میں نکل جائے گا اور اس نے سیکھا فالو کیے وہ سٹیپس میک شور کیا کہ غلطیاں نہیں کرنی اپنے کریٹیوز کی اوپر کریٹر اکاؤنٹ کی اوپر اس نے بڑی محنت کی اور تین مہینے میں صرف وہ پوری کی پوری انیونٹری ٹک ٹاک شاپ کی اوپر سیل کر لی یہ تھا بیسیک اوورویو کہ ٹک ٹاک شاپ ہے کیا یہ ہمیں کیا اوپرچنیٹی دے رہا ہے ہم اس میں کیسے ڈالرز بنا سکتے ہیں ہم کیسے سکسسفل ہو سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اب یہاں پہ میں آپ سب کو ایک بڑی مزدار آپشن دینے لگوں ہمارے پاس یوکے مارکٹ میں اور یو ایس مارکٹ میں سٹاکس اویلیبل ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے انٹرڈکشن میں بتایا کہ ہم لوگ خود الحمدللہ سیلر ہیں اور ہمارے ملٹیپل ایس کی یوز ہیں جو اویلیبل ہیں آپ سب کے پاس اوپرچنیٹی یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھ لو اگر آپ پرابر سیکھ لیتے ہو تو میں آپ کو اتنی بڑی اوپرچنیٹی یہاں پہ دے رہا ہوں کہ امپاورس کا خود کا جو سٹاک ہے جو یوکے میں پڑا ہے یو ایس میں پڑا ہے ملٹیپل ایس کی یوز ہیں ہنڈرڈز میں ڈیفرنٹ نیشز میں آپ سب کو وہ تمام پرڈکس اویلیبل ہوں گی آپ ان کو لسٹ کر سکتے ہو سیل کر سکتے ہو تو وہ جو ٹائم ہے جس میں آپ نے اپنا کو پرڈک خود کا ڈھونڈنا ہے سورس کرنا ہے اور اس کو سیل میں لانا ہے اس دوران آپ ریڈی ٹو گو پرڈکس جو ہیں وہ بیچ سکتے ہو ڈالر کما سکتے ہو پاؤنڈ کما سکتے ہو اور اپنی شاپ کو سکسیسفل کر سکتا وہ تمام سٹریٹیجیز جو ہم نے خود کو سکسیسفل کرنے کے لیے یوز کی جو استعمال کی جو بنائیں جو ایمپلیمنٹ کی وہ تمام سٹریٹیجیز آپ اس میں لرن کریں گے وہ تمام سٹیپس آپ لرن کرو گے آپ کو زیرو سے لے کے ہر چیز جو ہم نے خود کی ہے وہ آپ کو ہم سکھائیں گے اس کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے فارم آپ فیل کر سکتے ہو ٹی ٹی ایس ٹین جو ہے ڈسکاؤنٹ کوپون کوڈ ہے آپ اس کو استعمال کرو ڈسکاؤنٹ لو فارم فیل کرو آپ کو تمام انفرمیشن اس ٹریننگ سے ریلیونٹ میسیج پر ریسیف ہو جائیں گی آپ انرول کریں اور ان تمام سٹریٹیجیز سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی شاپس کو خود کو سکسیسفل بنائیں اوویک کی رہے ہو کارلو ریجسٹر کمالو ڈالر تھوڑے جائیں